students good morning i am amta maim today i will teach you class 4th culture and society lesson 5 hello students today i will teach you life in the platews region platews region میں کیسی life ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا ہے اور کہاں پہ کیسا platew ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہے جیسے malwa platew is a fairly flat and is made up of black soil مالوا کا جو platew ہے وہ flat ہے بلکل چپٹہ ہے اور وہ black soil سے بنا ہوا ہے یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے بچو جوار wheat and cotton are grown here یہاں کی جو سب سے زیادہ اپ جاؤ چیزیں ہیں جوار ہے گیمو ہے اور cotton ہے یہ وہاں پہ سب سے ادھک پیداوار ہوتا ہے یہاں پہ جو important cities ہیں کون کون سے ہیں بھوپال ہے اندور ہے اور گوالیر ہے اور پنچمانی is the beautiful hill station ہے یہاں پہ اور یہاں کا جو مکھ temple ہے temple is خجرہ ہو اور famous the world جو temple خجرہ ہو ہے وہ مدیپردیس میں ہے اور بہت ہی وہ famous ہے اور یہاں اور یہ چیز کے لیے اور famous ہے مدیپردیس where is located the famous پنہ diamond mines یہاں پہ پنہ اور diamond mines کا بھی work ہوتا ہے اور کانہ نیشنل پارک اور باندھوہ گھر نیشنل پارک have seen set up the conservation of tiger یہ جو نیشنل پارک ہے یہاں پہ ٹائگر کو سرکشہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے hello students پلیٹوز آب چھوٹا ناکپور ناکپور میں کون سے پلیٹو ہے وہاں کا پلیٹو کیا ہے this plateau is made up of the very cold rocks بہت old rocks سے بنا ہوا پورانے چٹانوں سے بنا ہوا ہے contain richest coal mines of india جیسے بکارو رانی گنج جھریہ and گری دین یہاں پہ یہ چیزیں یہاں پہ کوئلے کے کھادان بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اسی کا زیادہ work ہوتا ہے many people earn their living up by mining and biddy rolling یہاں کے جو earning ہے جو کمائی کا شروع ہے mining اور biddy rolling کا ہے they eat wheat rice and pulses fruit vegetables اور یہاں پہ کھاتے کیا ہیں چاول ہے دال ہے fruit vegetables کھاتے ہیں یہاں کا مکھ ہے جو dresses کیا ہے کرتہ اندھوتی ہے common dress while women wear لہنگا and blouse women کیا پہنتی ہیں لہنگا blouse اور men کیا پہنتے ہیں کرتہ اندھوت بچوں چھتیس گڑھیں اپر اوڈیشہ چھتیس گڑھ اور اپر اوڈیشہ کا کیسا پلیٹیو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں کے سوائل جو ہے بہت فرٹائل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مہاندی بیسین ہے جس کے کارن کی وہاں پہ کھیتی کی irrigation میں کام دیتا ہے it is also called rice balli چاول سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہاں کا جو مکھے city ہے رائپور اور بلاسپور are the two important city in this basin چھتیس گڑھ کونسی لینگویج بولتے ہیں چھتیس گڑھی بولتے ہیں ہندی are the main language spoken ہندی بھی بولتے ہیں they eat rice pulses vegetables اور مکھ ان کا جو ڈریس ہوتا ہے دھوتی اور کورتا ہوتا women جو ہے ساری پہنتی ہے اور یہاں کا جو dancing ہے کیا love singing and dancing اور وہ لوگ بہت اچھا dance سے اور گانے سے بہت پیار کرتے ہیں this reason the rich minerals like bauxite iron and coal اور manganese and the limb stone thank you بچو اس کے آگے میں کل پڑھاؤں گی